کے لیے بھیک پانک رہے ہیں ہندوستان اور ہم ایک ہی جن میں آزاد ہوئے قومی سمبلی میں مولانا فضل الرحمن صاحب کا خطاب بہت زیادہ زیر بحث ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے دوٹ تو اس میں پاکستان اگر ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا پائے گا ٹیکس ٹو جیڈی پی ریشو جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں بڑھائے گا تو پاکستان کا یقین اندوالیہ نکل جائے گا کیونکہ اور کرزہ لینے کو نہیں ہے پاکستان کے بینکوں کے پاس حکومت نے تقریباً سارا ہی لے لیا ہوئے بھارت کی ایک سٹیٹ جو ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ٹیکسز دیتی ہے ایک آپ کو یاد ہے کہ بالا کوٹ اے سٹرائک جب ہوئی تھی اور جب وہ انسٹنٹ ہوا تھا اس کے بعد ایک سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی پارلیمان میں جو آرمی چیف نے دی تھی مولانا فضل الرحمن کا جاریحانہ رویہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے منفی آٹھ فیسٹی ہے مہنگائی منفی آٹھ فیسٹی یہ ہمارے پڑوس میں اور سری لنکا میں جہاں دو سال پہلے دوالیا نکل گیا تھا اور ساٹھ فیسٹی تک مہنگائی کی تھی تو دو سال کے اندر اندر وہ اشاریہ نو فیسٹی پہ لیا ہے یعنی ایک پرسنٹ پہ تو آخرکار یہاں پر کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں نیچے آ رہی اگر ہمیں یورپین یونین اور امریکہ ہماری مدد نہ کرے تو ہم یہ ساری کی ساری سیچویشن میں بلکل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اب تو امرجنسی قسم کی نافذ ہو گئی ہے کہ چیزیں اپنی اتنی بری حالات ہو گئے پاکستان کے کہ ہم دوالیا کے ابھی بھی دھارے پہ کھڑے ہیں یا باقی ممالک جو ہیں اگر ان سے ہم نے کیا ڈیلنگ کرنی ہے ویلنگ کرنی ہے انڈیا سے کیسے کرنی ہے سو ہماری ہم نے یہ دو ملکوں کی کہانی ہے ٹھیک ہے جی دونوں ملکوں نے کٹھا ہی سفر شروع کیا تھا جے ہی دوستو دوستو پاکستان کے پارلیامینٹ میں ایک پاکستانی مولانا نے پارلیامینٹ کے بھاری صبح میں انہوں نے بولا کہ بھارت دنیا کا سب سے سپر پاور بندنے کا خواب دیکھ رہا ہے تو ہی ہم کٹورا لے کر دوسری کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں آٹے کے لیے ترس رہے ہیں جبکہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ہی ایک سانت آجاد ہوا جہاں ہم ایک طرف آتنگواد کو بڑھاوا دینا میں لگے ہوئے تو وہیں بھارت اپنے آپ کو بیتھت کرنے میں لگا ہوا ہے یہی نہیں بلکی دوستو پاکستان کے ادھکانس مولانا جو کچھ پڑھے ریکھے ہیں ان کا منہ یہ ہے کہ ہم بھارت سے کچھ سکھنا چاہیے جس طریقے سے بھارت آگے کی طرف انتک کر رہا ہے جس راستے پر بھارت چل رہا ہے اسی راستے پر ہمیں چلنا چاہیے تب بھی جا کر کے ہمارا کل لیان ہو سکتا ہے نہیں تو ہم اسی طرح سے دوسری قسم نے کٹورا لے کر کیوں ہم بھارت کی مثال تو دیتے ہیں بھارت کی مثال تو ہم باقے دے دیں گی کہ جی بھارت کی اندر دیکھیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں دو لاکھ کروڑ ہو جی مہاراشترا دے رہا جی وہاں بھی اتنی بھڑے پرمانے پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی سو وہ وہاں پہ کیا سیچوشن ہے اور پاکستان کی کیا سیچوشن ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پیسہ نہیں ہے ایک ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہے وان ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ابھی ہم لوگ آج کل پاکستان کی اندر ایک بحث چل رہی ہے اور وہ یہ بحث ہے کہ اگر ہب ہم نے اپنی سٹیٹ کو نہ بچایا تو ہم کبھی بھی نہیں بچا پائیں گے سو ہماری ہم نے یہ دو ملکوں کی کہانی ہے ٹھیک ہے جی دونوں ملکوں نے کٹھے ہی سفر شروع کیا تھا دونوں ملکوں نے کوئی ایسا اچھ کوئی بہت بڑے ریزرور تو نہیں ملے ہم یہ ضرور کہتے ہیں پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب پاکستان ازاد ہوا تھا تو اس وقت ہمیں ایسٹس نہیں ملے تو یہ نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بعد بہی بہت کچھ ہوا ہے ہمارے ہم فواج بھی ڈیریکٹ رول کیا ہے ڈیموکریٹس بھی آئے ہیں سارا کچھ ہی ہوا ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی جو فورن پرائم منیسٹر ہیں وہ ورڈ ایکنومک فورم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے یقین کر کے مانے وہ جس انداز سے بات کر رہے تھے کہ اس پورے پینل کے اندر ان کے پروفائل کا کوئی بندہ بھی نہیں تھا وہ پرائم منیسٹر تھے اور باقی جو لوگ تھے کوئی فورن منیسٹر تھا کوئی کچھ تھا کسی کمپنی کا ہیڈ تھا کوئی گیٹس فانڈیشن کے ہیڈ تھے مطلب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جے شنکر کو مینک سیکیورٹی کانفرنس میں بلایا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں جرمن اینڈ امریکن فورن منیسٹر اینڈ فورن سیکیورٹری بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے پرائم منیسٹر کو بلایا جاتا ہے تو وہاں پہ کون بیٹھا ہوتا ہے ان کے پائے کے لوگ ہی نہیں ہوتے اور وہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں پہ آج ورڈ اکنومک فورم میں ہمارے وزیراعظم یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بجلی بڑی چوری ہو رہی ہے ہم انیفیشنٹ ہیں ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہمارا جو ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہماری وجہ سے گلوبل وارمنگ نہیں ہے ہمارے اوپر ڈیٹس ہیں مطلب جو چیزیں ان کو پوچھنی چاہیے کیوں ڈیٹس ہیں کیوں گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ میں مطلب آپ کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے یہ تو انسلٹ ہے مطلب کہ آپ کی انڈسٹری اتنی جوگی بھی نہیں ہے دیکھیں امریکنز انڈینز باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا تو کانٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ میں it means ہمارے پاس انڈسٹری ہے ہم کہتے ہیں جی ہمارے تو کانٹریبیوشن ہی کوئی نہیں ہے it means کہ ہمارے پاس تو انڈسٹری کوئی نہیں ہے that's what we say so ہمیں ہم دنیا کو جا کے اپنی نالائکیاں بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں تو انہوں نے کہنا تھا بھائی صاحب آپ بھی تو پہلے ڈیٹھ سال وزیراعظم تھے آپ دس سال وزیراعظم رہے ہیں آپ کے بھائی وزیراعظم رہے ہیں آپ you are a man with power you are a man with resources you are a man with ideas you have people on board who can tell you explain you کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی so یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ہم complain کرتے رہے ٹھیک ہے جی انڈیا اور پاکستان نے کھٹی سٹرگل کی تھی اندرا گاندی کی اگر آپ کو یاد ہو ایک سلوگن ہوتا تھا غریبی ہٹاؤ اور اس وقت جلوفکار علی بھٹو یہ جو موجودہ ہمارے فورن منسٹر سابق فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کے جو نانا تھے گرینٹ فادر he used to say روٹی کپڑا اور مکان اندرا گاندی کہتی تھی غریبی ہٹاؤ ٹھیک ہے جی مطلب there should be redistribution of wealth اس طریقے سے اس کو distribute کریں تاکہ سب کے پاس ہو سو ہم نے بھی بڑی کوششیں کی لیکن ہم آج تک نہیں کر سکے پاکستان میں کبھی کوشش کی جاتی ہے nationalization کی banking system کو دیکھ لیں باقی چیزوں کو دیکھ لیں سو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں انڈیا نے بھی بہت ساری کوششیں کی لیکن انڈیا لوگ اس سنس میں سنسیر تھے کہ ان لوگوں نے اپنے constitution کی violation نہیں کی ہم نے اپنے constitution کی violation کی اور آج بھی پاکستان کے اندر constitution کی daily violation ہو رہی ہے as long as یا آپ پکڑے نہ جائیں یا آپ اتنے طاقتور ہوں اگر آپ طاقتور ہیں آپ constitution کی law کی violation کہہ رہے ہیں no problem اگر آپ کمزور ہیں سارے کا سارا قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا تو ہم میں اور میرا دوست ایک جگہ ہم گئے there was a place جہاں پر دو قسم کے لوگوں کی تھی so وہ تھوڑا officer تھا میں عام آدمی تھا تو دونوں ہم کی الیدہ الیدہ entry تھی میری entry اس کے ساتھ تھی اور کچھ لوگ اور بھی وہاں enter ہو رہے تھے تو مجھے کہتا ہے یہ دیکھو یہ ہیں دو پاکستان یہاں سے دو پاکستان شروع ہو جاتے ہیں مطلب ایک بہت بڑی line ہے لوگ پیدل چل کے آ رہے ہیں اور ایک جگہ سے گاڑیاں اندر جا رہی ہیں آپ جا کے جس جگہ پر جانا ہے وہاں پہ گاڑی پار کرو and get into that place یہ دو پاکستان ہے سو مطلب ہر کوئی اس کا مطلب دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بھی دل کرے گا میری ایکسیس ہو اور بندے کا بھی دل جس کی ایکسیس ہے وہ وہ